موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے عزیز بھائیو بہنو اور بچو بہت سارے وضائف ایسے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن ہم وہ کرتے نہیں لیکن اس کی بجائے اگر ہمیں کہیں سے کوئی تعویز مل جائے کوئی ایسی چیز مل جائے تو اس پر ہمارا یقین ہوتا ہے لیکن میرے عزیزوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا جو چیز ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملی ہے وہ ہمارے لئے پہترین ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں اور یہ جو آج والا عمل اور وظیفہ ہے یہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے تو میرے بھائیوں دکھوں کا علاج اور دکھوں کے مطاوے کے لئے لَحَوْ لَوَلَا قُوَاتَ اللَّهِ بِاللَّهِ سے بہتر کوئی چیز ہمارے دین میں نہیں ہے کیونکہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے اور ایک بات یاد کیے گا یہ جتنا مختصر ہے اتنا یہ جامعہ کلمہ ہے ایسا ہی سمجھ لیں جیسے کوزے میں دریا کو بند کر دیا گیا ہے لَا حَوْ لَوَلَا قُوَاتَ اللَّهِ بِاللَّهِ سیدنا عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کنیت ابو موسیٰ عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر جا رہے تھے چالتے چالتے صحابہ اونچی آوازیں کہہ رہے تھے اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ہوا اکبر اور جب ان کی آوازیں بہت زیادہ بلند ہوئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگیں میرے صحابہ اپنی آوازوں کو ذرا پستہ کرو آپ کا جو اللہ ہے وہ سمیح ہے قریب ہے وہ سننے والا ہے اور وہ آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے اس قدر چلا چلا کر بولنے کی ضرورت نہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عبداللہ بن قیس رضی اللہ نے فرماتے کہ میں کھڑا تھا اور میں پڑھ رہا تھا لَا حَوْلَوَا لَا قُوَاتِ اللَّهِ بِاللَّهِ لَا حَوْلَوَا لَا قُوَاتِ اللَّهِ لَا حَوْلَوَا لَا قُوَاتِ اللَّهِ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس کیا آج میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں اللہ قُواتِ اللَّهِ بِاللَّهِ بڑھا کرو یہ لَا حَوْلَوَا لَا قُوَاتِ اللَّهِ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے میرے عزیزوں اس ورد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اگر آپ قرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں آپ مقروض ہے آپ پہ بہت بڑا قرضہ ہے اگر آپ کہیں پہ نوکری کرتے ہیں اور بہت کم تنخواہ ہے آپ کی آپ کا گزارہ نہیں ہوتا اور اگر آپ کی زبان پر یہ کلمات لَا حَوْلَوَا لَا قُوَاتِ اللَّهِ بِاللَّهِ ہے تو یقین کیجئے گا کہ اللہ تعالی آپ کے سب مشکلاتوں کو پریشانیوں کو ختم کر دے گا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب لَا حَوْلَوَا لَا قُوَاتِ اللَّهِ بِاللَّهِ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام بھی ہے ایک وعیت ہے حضرت ابن حمی علیہ السلام کی جب مراج کی رات ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ 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 سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہیے گا اور فرمایا جنت کا کچھ حصہ جو ہے وہ چٹیل میدان ہے وہاں کاشکاری دیا کرو وہاں پودے لگایا کرو تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ 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 فرمانے لگے آپ مجھے بتائیں کہ جنت میں کاشکاری اور پودے کیسے لگتے ہیں تو سید حضرت عبراہ علیہ علیہ فرمایا اپنی امت کو جا کر کہیے گا لا خوال یہ بہت زیادہ پڑا کریں اور میرے عزیزوں ایک بات میں پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور اس بات پہ اللہ گوا ہے کہ لہ خوال لہ قوات اللہ پڑھنے والا بندہ کبھی نامرات نہیں ہو سکتا مومن کی زندگی میں میوسی نہیں نا امیدی نہیں آپ تعویزات پر یقین نہ رکھا کریں یہ چیزیں چھوڑیں اور ان اذکار پہ یقین رکھیں جو آقا کریم کا بتایا ہوا ہے میرے عزیزوں جمع اللہ کے محبوب کے بیان کرتے ہوئے اذکار کو سمجھیں گے سیکھیں گے اور اپنی زبان کا معمول بنائیں گے تو ہی ہماری دنیا بھی سمرے گی ایک بات یاد کی گا ایک ہے انفاظ کا رٹا لیکن میرے عزیز بھائیو اس کو سمجھ کے پڑھیں پاؤں کے ناخروں سے لے کریں سر کے بالوں تک انگ انگ سے آواز نکلے اے میرے اللہ میں بے باس ہوں میری کوئی حسیت نہیں جتنی شان جتنا مقام جتنی عزت جتنا وقار مجھے ملا ہے یہ مجھے میری نیکی کی وجہ سے نہیں ملا یہ مجھ پہ میرے اللہ نے اپنا فضل کیا ہے میرے عزیز بھائیو میرے آقر کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے فرمایا جب بندہ یہ کہتا ہے تو جوا میں اللہ تعالی دیا ہے واقع ساری طاقتوں کا مالک میں ہوں اور میرے حکم کے بغیر کُو پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا اور میرے آقر کریم صلی اللہ علیہ 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 حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے اللہ ساری طاقتوں کا مالک تُو ہے میں کچھ بھی نہیں مجھ میں کوئی کام کرنے کی قوت نہیں ہے مگر تیری طاقت کے بغیر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہے فرشتو میرے بندے نے سچ بولا ہے اور میرے آقر کریم صلی اللہ علیہ 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 کو حرام کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن میرے عزیز بھائیو تھوڑی تھی کوشی یہ کیجئے گا کہ اپنی زبانوں کو جھوٹ سے پاک رکھیں اپنے آپ کو پانچوں نمازوں کا عادی بنائیں اور دل سے زبان سے نہیں صرف اور ساتھ دل کے ساتھ اس ورد کو اپنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے اشارت فرمائے جسے غم ہے جسے غم اور افکار گھیر لے اسے چاہیے کہ لحول اولا قوات اللہ باللہ کو قصر سے پڑے یہ لحول اولا قوات اللہ باللہ کا ذکر انسان کو قوموں سے ازاد کرتا ہے صحی بخاری اور صحی مسلم کی حدیث میں مروی ہے کہ یہ ایسا ورد ہے اور یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اسے پیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور ایک روایت میں ہے کہ لحول اولا قوات اللہ باللہ کے ساتھ ہر بار ایک فرشتہ اترتا ہے جب بھی کوئی شخص یہ پڑھتا ہے پڑھتا ہے تو ہر مرتبہ ایک فرشتہ آسمانوں سے اترتا ہے اور یہ فرشتہ کس لیے اترتا ہے بیماروں کو شفا دیتا ہے اللہ کے حکم سے کہ جب بھی آپ یہ کلمات ادا کریں تو اللہ تعالی آپ کو بیماریوں سے نجات دینے کے لیے ایک فرشتہ آسمانوں سے زمین پر اتار دے گا یہ لہول اول قوات اللہ باللہ کی عظیم فضیلت ہے ایک اور حدیث میں ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بسم اللہ ہے دس مرتبہ پڑھے گا وہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی ماں کے پیر سے وہ پیدا ہوا اور دنیا کی ستر بلاوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے امام ترمزی نے حضرت ابو حرار رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ نے ارشاد اس لیے کہ یہ جنت کا خزانہ ہے تو میرے عزیز بائیو بہن اور بچوں اس کے علاوہ بھی اس کے بارے میں لا تعداد حدیث مبارکہ ہے تو مختصر یہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے دیئے ہوئے وضائح پڑھتے ہیں یا تعویز ات پر یقین کرتے تو ان سے زیادہ بلکہ سب سے زیادہ یقین ہمیں اس پہ کرنا چاہیے جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 کب بتایا ہوا ہے اور دوسری بات ایک بات اور یاد کی گا کہ جو کسی نبی نے بیان کیا یا کسی کی طرف منصوب ہوتی ہے تو اس میں بہت اثر ہوتا ہے تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا بتایا ہوا ذکر ہے تو اس پر یقینا اللہ کی مدد اور اس کی رحمت ضرور ہوگی اس کو پڑھنا کیسے ہے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہر بہن بھائی بچے اول آخر تین بار دودھ ابراہیم نماز پڑھ لیں ایک بار پڑھ لیں سات بار پڑھ لیں گیارہ بار پڑھ لیں وہ آپ کی مرضی ہے چلتے پھرتے بھی پڑھیں اور اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کس وجہ سے اور کس نیت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور ہر نماز کے بار بھی ایک ایک تسبیس کی لازمی پڑھ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی جلدی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا اور آپ کی سب مشکلات پریشانی بیماری بھی ختم ہوں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی میری ہم سب کی ہر بیماری سے ہر مشکل سے ہر پریشانی سے جان چھڑائے آمین سم آمین اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے آپ کے ایک شیئر کرنے سے چوک یہ جنت کا خزانہ پڑے گا اس کا سواب اس کا اجر آپ کو مجھے ہم سب کو ملے گا ہم میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ سب کے لئے دعا کروں گا تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئے وزیف اور عمل کے ساتھ اپنا بہت خیار کیے گا اللہ حافظ